ڈراما سیرل وفا بے مول کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ربینہ نازی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں ایک کام بولا تھا وہ بھی تم سے نہیں ہپا رہا مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی جا کر کوئی نہ کوئی مندوبست کرنا ہوگا دوستو وہ دونوں پیپرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں ربینہ نازی کو کہتی ہے کہ تمہیں جلد سے جلد پیپرز نکلوانے ہوں گے کیونکہ اگر آزر کو پتا لگ گیا کہ تم ماں نہیں بننے والی تو قیامت آ جائے گی اور تمہیں طلاق بھی دے دے گا اور ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بھی کامیم نہیں ہو پائے گا جس پر نازی کہتی ہے کہ میں نے کللات کوشش تو کی تھی پیپرز نکالنے کی اور آزر آ گیا تھا اور میں اس وقت پریشان ہو گئی تھی دوستو دونوں ماں بیٹی بات کر رہی ہوتے ہیں تو سامنے دروازے پر آزر کھڑا ہوتا ہے وہ دونوں اسے دیکھ کر شوق میں آ جاتے ہیں کہ کہیں آزر نے سارا کچھ سن تو نہیں لیا پر دوستو آزر نے کچھ نہیں سنا ہوتا وہ صرف نازی کو لینے آتا ہے کتنی دیر ہوئی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں تمہیں وہاں گھر میں ڈھون رہا ہوں اس کے بعد دوستو اگلے سین میں آزر کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ میرا رویہ اباجان سے بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ اباجان کے روم میں جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں میں شاید کچھ دنوں سے پریشان ہوں اس وجہ سے آپ سے روڈلی بات کر رہا ہوں وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے نازی آ جاتی ہے کہ اباجان آپ کے لئے میں دودھ لائی ہوں اور یہ رہی ہے آپ کی دوا جس پر مرزا صاحب اس پر برس پڑتے ہیں کہ بند کرو اپنا ڈراما مجھے پتا نہیں کہ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو مرزا صاحب کا نازی کی طرف یہ رویہ دے کر آزر پھر اباجان کو کہتا ہے اباجان آخر آپ کو نازی سے مسئلہ کیا ہے